اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ روئے زمین پہ وہ کون سا مقدس مقام ہے جس پہ سب سے پہلے عبادت خدا کی گئی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے جس پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو کون سا مقام ہے جس پہ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کون سا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس شہر کے بارے میں فرمایا کہ اس شہر کے قبرستان سے ستر ہزار شہید بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وادی السلام وہ کون سا قبرستان ہے کہ جہاں پہ نیک روحیں منتقل کی جاتی ہیں جبکہ بد روحیں بدکار روحیں وادی برحوت میں منتقل کی جاتی ہیں یہ وادی السلام کہاں پہ واقع ہے تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو شہر امیر المومنین ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ قبع امیر المومنین حضرت علیہ ابن عوی طالب علیہ السلام تعمیر کیا گیا ہے دوستو یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام مدفون ہے جی دوستو یہ نجاف اشرف کا شہر ہے یہ شہر علی ابن عبی طالب کا شہر ہے یہ وہ شہر ہے کہ جس میں علی آباد ہیں یہ وہ پر رونک شہر ہے کہ جہاں پہ دنیا جہان کے شیعہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جی دوستو یہ زہرہ کے شوہر اور حسنین کے بابا کا شہر ہے دوستو یہ شہر نجاف اشرف ہے جو عراق میں واقع ہے دوستو یہ وہ شہر ہے کہ جو وادی السلام کے ساتھ ملہکہ ہے اور وادی السلام وہ قبرستان ہے کہ جو بیس مربع کلومیٹر پہ محیط ہے دوستو نجاف اشرف یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا شہر یعنی یہ باب العلم ہے اس لیے کہ یہاں پہ قدیم ترین حوضہ علمیہ جو پانچویں صدی حجری میں قائم کیا گیا تھا اور اس حوضہ علمیہ کو قائم کرنے والے والی شخصیت کا نام شیخ توسی الہرامہ ہے اس حوضہ علمیہ میں مرتزہ انساری اخند خورسانی سید محمد قاظم طبع طبعی سید محسن حکیم سید ابو القاسم خوی اور سید علی سستانی اور آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں تو دوستو یہ حوضہ علمیہ بہت ہی قدیم حوضہ علمیہ ہے جس میں تشنگان علم اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس حوضے کی طرف رجوع کرتے ہیں یقیناً دوستو آپ جاننا چاہیں گے کہ اس قبعہ کی تعمیر کب کی گئی اس قبعہ امیر المومنین کی تعمیر دوسری صدی حجری میں کی گئی اس لیے کہ دیلم اور مسل کے شیعہ حکمرانوں نے امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے قبعہ کی تعمیر کی بیچ میں اور بھی بہت سے حکمران آئے اور بہت سے اتار چڑھاؤ آئے مگر امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا شہر پر رونک شہر ہے اس لیے کہ دنیا جہان کے شیعہ امیر المومنین کو سلام کرنے کے لیے اس شہر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دوستو اگر ہم علمی شخصیات کی بات کریں تو اس شہر میں شیخ توسی الہرامہ اللامہ ہلی الہرامہ سید محمد مہدی بحر العلوم مرتضی انساری محمد نراکی شیخ محمد عباس کمی اخند خوراسانی ابو القاسم خوی سید محمد صدر اور سید محمد باکر الحکیم جیسی شخصیات بھی اس شہر میں مدفن ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اگر ہم انبیاء کی بات کریں تو اس شہر کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر متحر بھی اسی شہر میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر متحر بھی اسی شہر میں ہے حضرت رہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر بھی اسی شہر متحر میں ہے اور مسجد ہنانا اور مسجد کوفہ جیسی مساجد بھی اسی شہر میں تعمیر کی گئی ہیں دوستو یہ شہر اس لیے اپنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ روئے زمین پہ سب سے پہلے عبادت کی گئی جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو جس سرزمین پہ ان فرشتوں نے اپنے سر سجدے میں رکھے سر سجدے کے لیے ٹکے تو وہ سرزمین نجف اشرف کی سرزمین ہے دوستو وادی السلام جہاں پہ بڑی بڑی شخصیات مدفن ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کی یہ خواہش ہے کہ ان کی تدفین بھی وادی السلام میں ہو اس لیے کہ نیک روحیں جہاں کہیں بھی ان کا انتقال ہوتا ہے وہ وادی السلام میں منتقل کی جاتی ہیں یہ بھی قبرستان وادی السلام کا جو ہے وہ نجف اشرف کے ساتھ ملہک ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو نجف اشرف کی یعنی قبع امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت بھی کرائی اور دوستو آپ کو اس کے متعلق بہت تھوڑی سی معلومات آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ مزید بھی رہیں گے اور مزید معلومات بھی آپ کو فراہم کرتے رہیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو